گڑول ککرناغ میں جاری آپریشن آج پانچویں روز بھی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ آپریشن چل رہا ہے بلکل یہ برنگی ریور ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں یہ آپریشن چل رہا ہے میں آپ نے کیمپ پرسن سے کہوں کہ وہ تھوڑا سا آپ کو نزدیک دکھائیں یہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ رات بر جاری تھا ابھی صبح سے بھی رک رک کے فائرنگ ہو رہی ہے ابھی کوئی انفرمیشن ایسی نہیں ہے کہ کیا کوئی ملٹنٹ یہاں پہ مارا گیا ہے یا ابھی بھی ان کے ساتھ یہ مڑبیٹ جاری ہے چونکہ لگاتار تارگٹ کیا جارہا ہے جو یہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں ملٹنٹوں کے ان پہ نشانہ سادہ جارہا تھا لگاتار ڈرون کے ذریعے خاص طور سے کارڈ کوپٹر اور ہیکسا کوپٹر کے ذریعے فائرنگ بھی کی جارہی تھی کل بھی جنرل آفیسر کمانڈنگ جو ہیں نوردرن کمانڈ کے وہ یہاں پہ خود آئے اور انہوں نے یہاں پہ اس آپریشن کی ساری ڈیٹیلز حاصل کی اور ان کو دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ہیکسا کوپٹر کا یہاں پہ استعمال کیا جارہا ہے ہیرون ڈرون جو ہے لگاتار ایرد گرد گمائی جارہا ہے اور چپے چپے کی پکچرز لی جارہی ہیں چپے چپے پہ سرولنس لگائی گئی ہیں یہ جو پورا ایریا ہے یہ پیر پنچال فورسٹ کا ایریا ہے اور یہاں پر جو ہے کہیں پر بھی ملیٹنٹ ہو سکتے ہیں حاتنکہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید تین یا چار ملیٹنٹ تھے جن کے بارے میں سپیسپک انفورمیشن ملی تھی پہلے روز اور اس کے بعد ہی ایک آرڈنس اچ آپریشن شروع کیا گیا تھا لیکن پہلے ہی جو فائرنگ ہوئی انشل فائرنگ تو جب یہاں پہ آمی اور پولیس کے آفیسر سٹریٹیجی تائی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جائے اسی وقت جو ہے زوردار فائرنگ کی ملیٹنٹ ہوں نے جس میں تین جو ہے افسروں کی جان گئی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی دعا اٹھ رہا ہے اسی سپوٹ پہ جہاں پہ لگاتار کل سے اٹیک کیا جا رہا ہے کل سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپریشن جو ہے آج پانچوے روز جو چلا اور یہ ابھی بھی اس میں ٹائم لگ سکتا ہے اس پورے ایریا میں ابھی بھی بارتی سینہ لگی ہوئی ہے پولیس لگی ہوئی ہے چپے چپے کو چھانا جا رہا ہے چپے چپے پہ جو ہے سرکشابل تائنات کر دیے گئے ہیں تو فیلال آج پانچوے دن ہے لیکن ابھی بھی یہ آپریشن جاری ہے بارتی سینہ کے پیرا ٹروپرز ہوں یا پھر مانٹینرز ہوں یا جمع کشمیر پولیس کا ایس او جی لگا ہو یہاں پہ ان کی اگر ہم بات کریں تو فرنٹ لائن پہ وہ آگے اس آپریشن کو چلا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ ایسی غفائیں ہیں جہاں پر یہ آپریشن چلا پانا مشکل ہو رہا ہے یا وہاں پہ گرنیٹ نہیں پہنچ رہے ہیں یا راکٹس نہیں پہنچ رہے ہیں فیلال ایک چلنج ضرور بنا ہوا ہے لیکن پانچوے روز بھی یہ آپریشن اب چل رہا ہے یعنی پانچوے روز میں آج یہ آپریشن داخل ہوا اور بڑے پیمانے پہ اس آپریشن کو چلایا جا رہا ہے